موسیقی 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 جو بیگا نالو کی سبجی بنے گی بلکل سوکھی بنے گی بینا پانی کی بنے گی بہت ہی اچھی بنتی ہے آپ بھی ضرور بنا کے دیکھنا بلکل پانی میں ڈالنا ہے دوسری طرح میں نے کڑائی چڑھا دیا ہے تو یہاں بناوں گی مٹر پنیر کی سبجی تو ہنگ میں نے ڈال دیا ہے جیرہ ڈال دیا ہے اور جو باگی کا پیسٹ بچا تو وہ بھی میں نے اس میں ہی ڈال دوں گی کیونکہ ٹماٹر زیادہ لگتے ہیں نا مٹر پنیر کی سبجی میں تو یہ پورا پیسٹ میں نے اسی میں ڈال دیا ہے اور اسے میں اچھے سے بھون لوں گی تو دیکھئے تیل اوپر آ گیا ہے تو جو ریگولر مسالے ہیں وہی والے میں اس میں بھی ڈالوں گی لال مرچ پاورڈر ڈالا ہے حلدی دھنیا پاورڈر اور تھوڑا سا ڈالوں گی گرم مسالہ اس کے بعد ڈالوں گی میں نے یہ پنیر کا جو مسالہ بنا کے رکھا ہے وہ ڈالا ہے روز ٹوٹ مسالہ بنا کے رکھا ہے اس کی ریسیو میں کسی اور اس میں بلوگ میں شیئر کروں گی آپ کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ مجھے کپ کرنا ہے تو آپ بتا دینا کومنٹ میں تو میں وہ بھی کر دوں گی تو یہ ڈالے ہیں میں نے بیگن اور آلو تو اس میں میں ڈال دوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی اچھے سے اور نمک ڈال دوں گی اور اسے ڈھک کے رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے اور پانی بالکل نہیں ڈالنا ہے سبجی میں کیونکہ پانی سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا تو پانی ہمیں نہیں ڈالنا ہے بیچ ویک میں اس کو اوپر نیچے کرتے رہنا ہے کیونکہ اس میں جو کلر آئے گا اسی سے ٹیسٹ آئے گا اس کو اچھے سے مکس کر کے اس میں ڈھک کے رکھ دوں گی دوسری طرف میرے پانیر کی سبجی کا بھی مسالہ اچھے سے بھون رہا ہے تو یہ جو میں نے پیسٹ تیار کر کے رکھا تھا ناریل خسکس اور اس کا ٹلی کا تو وہ بھی پیسٹ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک چمہ ناریل لیا تھا ایک چمہ خسکس اور آدھا چمہ ٹلی تھی تو اس کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے سے گرائنڈ کر لیا ہے دیکھیں کتنا اچھا ہو گیا ہے تو اس سے ٹیسٹ کافی اچھا آتا ہے سبجی کا اور گریبی بھی اچھی بنتی ہے تو یہ میں ڈال کے اچھے سے سے بھون لوں گی جب تک اس میں سے تیل نہ نکلنے لگے تو دیکھئے مسالے نے اپنا تیل چھوڑ دیا ہے کتنے اچھے سے بھون گیا ہے اور نیچے مسارہ چپکنے بھی لگا ہے اس کے بعد ڈالیں گے ہم اس میں ملائی ایک کٹوری ملائی ہے یہ تو یہ فریج سے نکال لی تھی میں نے تو تھوڑی سی جمی ہوئی ہے اور اسے ہم اچھے سے ملا لیں گے کیونکہ یہ ملائی ملائی ہے کیبل تو اس میں میں پانی ڈال کے رکھ دوں گے تو اسی کا پانی میں بات میں ڈال دوں گی تو دیکھیں ملائی ڈال دی ہے ایک کٹوری ہے اور اسے اچھے سے ہم فیٹ لیں گے اور اسے پھر ہم ڈھاکے رکھ دیں گے جب تک کہ اس میں سے اوائل نہ نکلنے لگی اور ادھر ہماری آلو بیگن کی سبجی بھی تبن رہی ہے اور ابھی یہ ریڈی نہیں ہے کیونکہ آلو نہیں ہوئے ہیں ابھی تھوڑا سا اس میں رسا ہے تو کیا بیگنوں میں ابھی پانی رہتا ہے نا تو پانی چھوڑ رہے ہیں اسے بھی ہم ڈھاک کے رکھ دیں گے دس منٹ اور ہوگی سبجی ہماری دیکھ سکتے ہیں مسالے نے اوائل چھوڑ دیا ہے اور دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور سبجی اور اچھی خوش آ رہی تھی میں بتا نہیں سکتے آپ کو اتنی مجھے کی سبجی بہنی تھی مگر آپ کو کھانا ہی نہیں کھوا تو میں نے مٹر ڈال دی ہے مجھے لگ رہا تھا کہ جیادہ نہ ہو جائے پھر میں بعد میں پھر اور ڈالوں گی مٹر مجھے کم لگ رہی تھی مٹر مٹر ڈال دی ہے نیچے مسالہ بھی چپکنے لگا ہے اور میں نے مٹر کو تھوڑا سا بوائل کر کے ڈالی ہے کیوں کی مٹر تھوڑی سی کے مسالے میں پھر کے سبجی جاتا ہوتی تو مٹر کچھی رہ جاتی ہے سفل مٹر بھی تھوڑی سی کبھی کبھی تو اچھے سی گل جاتی کبھی کبھی نہیں گلتی ہے پھر ڈالیں گے ہم اس میں پانیر اس کو کرنے کے بعد کہ سبجی کو ہم کو پانچ منٹ کے لیے پکانا ہے پھر اس کے بعد نہیں پکانا ہے اور یہ ہی کتنے اچھی سبجی ریڈی ہو جائے گی ابھی ہماری اسے بھی میں نے ڈھاک کے رکھ دیا ہے تو دیکھیں اوائل بھی اوپر آ گیا ہے یعنی کہ گھی اوپر آ گیا یہ اور جو ملائی کا جو باؤل تھا اسی میں میں نے پانی ڈال دی تو بچے کچھ ملائی وہ بھی نکل آئی ہے اور پانی ڈال کے اس کو میں ایک باؤل آنے دوں گی اور اس کے بعد بند کر دوں گی تو دیکھ سکتے ہیں میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ مٹر کم سی لگ رہی تھی مجھے تو میں نے تھوڑی سی مٹر اور ڈالی بعد میں تو بائل مٹر تھی یہ میں نے کچھوڑیوں کے لیے بنا کے رکھی تھی مٹر بچا کے کہ میں کچھوڑی بناوں گی تو پھر میں نے بعد میں پھر اور بائل کر لی تو یہ مٹر دیکھیں اب پروپر ہے ہو جاتا ہے اوپر نیچے مائنس پلس کرتا کرنے سے کرتے رہتے ہیں مائنس پلس کی کم جیدہ تو نہیں ہے پھر ڈالیں گے سواد سرنونہ نمک اور پھر ڈالیں گے ہم کسوری میں تھی اور یہ سبجی ہماری پانچ منٹ کے لیے باؤل جب تک نہیں آ جائے گا تب تک اس کو ہمیں اسی رہیں گے دس منٹ لگیں گے ابھی پانیر کی سبجی میں ہونے کے لیے اور اور ادھر بھی بیگن آلو چپکنے لگے نیچے کلر بھی ان کا چینج ہو گیا اسی سے ان کا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑے سے چپکنے چپکنے سے نہیں ہو جاتے لال لال سے آلو تو اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے اور یہ سبجی بھی کھانے میں اتنی اچھی بنی تھی بہت اچھی بنی تھی تو یہ سبجی بھی ریڈی ہو گئی آلو گل گئے ہیں اچھے پھر اور اسے بھی میں ڈھاکے رکھ دوں گی اور گیس بند کر دوں گی سبجی کا کلر چینج ہو جائے گا تو سبجی کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور میں نے ڈالا ہے ہارا دھنیا تھوڑا موٹا موٹا کاٹ کے خوب سارا ہارا دھنیا ڈالوں گی اس میں دیکھیں کتنی اچھی سبجی بنی ہے بیگا نالو کی اور یہ پوڑی پراتھے کو سنگ بہت اچھی لگتی ہے اگر بیگا نالو جو کھاتے نہیں ہوں گے وہ بھی کھانے لگیں گے اتنے اچھے سبجی بنی تھی تو ادھر بن رہی ہیں کچوڑی سبجیاں دونوں ریڈی ہو گئی ہیں اور یہ کچوڑیاں بن رہی ہیں مٹر کی کچوڑی بن رہی میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہ دہی مت کے رکھ دیا ایک طرف تو دیکھیں تھوڑی سی کچوڑی نکل گئی ہیں یہ بیگا نالو کی سبجی اور یہ ہے مٹر پانیر کی سبجی اور اس میں ہے پولاؤ ہلا ایبریون تو گائز پوڑا وگرہ ہو چکی ہے ہلا ایبریون تو گائز یہ تھا چھوٹا سا فیڈیو جو میں نے بنایا تھا اور اس دن برت تھا اور میرا سر بھی اتنا چڑ چکا تھا یہ دوسرے دن مرنگ کا ہے تو مرنگ کا ٹائم ہے تو رات کو کھانا بھی نہیں کھا ایتنا تھک گئی تھی بہت جانا تھک گئی تھی اور انی کا بھی بہت سونے کے لیے کر رہی تھی اوپر جب میں پوڑا کرنے گئی نا تو اس نے مجھے اچھے پوڑا بھی نہیں کرنے تھی بچے بھی چچڑا رہی تھی بہت جانا کیونکہ ان کو نید آ رہی تھی سمیں بھی ہو چکا تھا تو بس فٹا فٹ سے نیچے آئے پوڑا کر کے اور بچوں کو مجھے پوڑا کھانا کھانا کیا تو سو گئی تھی مجھے پوڑا کھانا کھلایا اور پھر دونوں بچے سو گئی تھی اس کے وقت میں بہت سر میں اتنا درد میں بہت سکتی ہوں آپ کو بہت جانا درد دو رہا تھا تو فٹا فٹ سے میں بھی سمیٹ کی تھی بھی تھک گئی تھی پورے دن سے کھانا وارا پناہا پھر پوڑا کی تیاری بگرا کری اور کیا ہوتا ہے جس کو سبیت چائے پینے کی آدھ اگر ان کو اگر پورے ٹائم چاہے نہیں ملے تو ان کا سر چڑھی جاتا تو میرا سر بھینکر چڑھا تھا باتا نہیں سکتی آپ کو دوسرے دن تو بھی آنکھ نہیں کھل رہی تھی اتنا چڑھیا تھا تو پھر ہم نے صبح کھانا کھایا اچھے سے اور اگر آپ کو آج کا ویڈیو اور کروچھوڈ والا جو ویڈیو اور ریسپی کیسی لے گی آپ ضرور بتانا بہت ہی اچھی بانیتی سبجیاں اور آپ بھی ضرور ترائی کرنا جس طرح سے میں نے بنایا سبجیاں کیونکہ تیس تیوہار ہوتے ہیں تو بینہ لیسن پر آج کھانا بناتا ہے گھر میں تو اس طرح سے بنایئے گا تو مزا ہی مزا آ جائے گا کھانے میں آپ کو پتا ہی نہیں پڑے گا کہ لیسن کی سبجی ہے کی بینہ لیسن کی سبجی ہے تو بہت اچھی سبجیاں بنیتی اور بہت تیسٹی بنیتی ہم لوگوں نے بہت انجوائی کیا اور آپ لوگ بھی ہمارے ویڈیو دیکھ کے انجوائی کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں ضرور بتائیے گا اور آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا کل کا اور آج کا دونوں ملا کے بتائیے گا کہ آپ کو کیا اچھا لگا اور سبجیاں کونسی اچھی لگی اور پلیز ویڈیو پر لائک کرنا بلکل مد بولنا لائک کرنا شیئر کرنا کومنٹ کرنا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور جب نیچے گھنٹی آئے گی نا اسے بجا دیجئے گا جسے کی آنے والے مور ویڈیوز کے نوٹیفیکشن آپ کو سمجھ پر ملتے رہے تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت کیونے ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیئر